حدیث نمبر 18 ایک تو اہلن کے طلب میں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگا حرام کر دی ختم کر دارت ہو گئے اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحم تبلیغ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحم تبلیغ بھی جہاد کا حصہ ہے کیونکہ میں ایک پہلے بتاتا رہا ہوں ہمارا یقین ہے تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن انسان تو آتے رہیں گے تو کچھ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے نمبر آدھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خیرہ اممہ اقردت لننا تعمرون بالمعروف پتن ہونا نلمندر تعمرون باللہ اچھے کام کا حکم دینا ہے برے کاموں سے رک روکنا ہے لوگوں کو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملانا ہے خیرہ اممہ اور تم بہترین امت ہو یہ کام بہترین امت یعنی امت محمدیہ کے ذمہ داری لگے تو تبلیغوی جہاد کا حصہ ہے ہم چپٹر جہاد پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ تبلیغوی جہاد کا حصہ ہے اور یہ حدیث بیسے جو زیادہ تر جو لاغوے وہ مجاہدین پر لاغوے یعنی جو اپنے گھر بار چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی دین کی بقاہ کے لئے لڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جہادنوں کے ہاں حرام کر دیتا ہے وہ جنتی ہے اور اس میں کوئی شکو شبوت والی بات نہیں ہے تشریح میں لکھا ہوا ہے بندہ منہ رب کی قسمودی کے لئے جو بھی پشکت اور تکلیف پرداشت رکھتا ہے اس پر اس کے لئے اجر ہے جو قدم اللہ تعالیٰ کے رحمے اٹھاتا ہے اس کے لئے مغفرت اور بلندی کے درجات کا باعث بنتا ہے اور جو قدم اللہ تعالیٰ کے رحمے اٹھ جائے علم سیکھنے کے لئے تبلیغ کے لئے یا جہاد کے جو قدم میں اٹھ جائے اللہ تعالیٰ کے رحمے وہ قدم اس کے لئے سر بلندی اور مغفرت کا دریہ بنتا ہے علم کی طلب نماز کی ادائی مسلمان بھائی کی مدد اور اعادت وغیرہ کے لئے اپنے قدم گرد آلود کرنا بھی پھلا ہو کامیابی کا دریہ ہے اب میں نے کہا بتایا کوئی پہلے والی بار تشریح میں پیار گئی علم کی طلب کے لئے نکلیں نماز کی ادائی کی لئے قدم کا دالود ہوں یا مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت کے لئے گرد آلود ہوں تو اس کے لئے بھی یہی سواب ہے اگر کوئی شہد اللہ کی دین کی دعوت تبلیغ کے لئے لکھ لے تو حرف حضم پر لے کیے میری پہلی والی بات جو شہد اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کی لکھ لے تو اس کے بھی حرف حضم پر لے کیے اور اگر کوئی مسلمان جہاد بھی سبیلنہ کے چلے حق کے عظم کے لئے چلے تو یہ ایسا پسنددہ عمل ہے کہ اس راستے میں غرد آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہادیوں کی آنگز پر حرام کر رہے ہیں اور آخری والی بات جو میں نے بولا یہ حدیث زیادہ تر جہاد پر لگو ہوتی ہے تو جو شرح جہاد کی لئے نکل جائے گا اس کے لئے فرمایا گیا جو شرح اللہ تعالیٰ یہ جہاد کی لئے نکلے گا جہاد کی سبیلے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسنددہ اتنا پسنددہ ہے کہ اس کے قدموں کی وجہ سے اس کے جسم پر بھی جھرمی کی آنگز پر کر دیئے بس ملی پہ